اسلام علیکم ایویرون ایہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ سٹوبری جیم کی ایسی ریسپی شیئر کروں گی صرف اس میں میں نے تین چیزیں ڈالی ہیں جس سے میرا جیم تیار ہو گیا ہے اور اس میں کوئی کیمیکل میں نے نہیں ڈالا کوئی جیلیٹن نہیں ڈالا تمام نیچرل انگریڈینٹ کے ساتھ میں نے یہ جیم تیار کی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں نے سٹوبریز لے لی تھی فریش مارکیٹ میں بہت اچھی سٹوبریز آئی ہوئی ہیں تو آپ بڑی بڑی سٹوبریز لے کے اس طرح سے اس کے پتے الگ کر کے اس کو چھوٹے چھوٹے چنگز میں کاٹ لیں اکثر لوگی سٹیپ پہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو پتے الگ کرنے کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو پکنے کے لیے چینی کے ساتھ رکھتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ جیم سپریڈ نہیں بنانا جیم سپریڈ تو مارکیٹ میں ہر جگہ آویلیبل ہوتی ہے میں نے یہاں پہ اس کو چنگز والی جیم بنانا ہے یعنی جب ہم کھائیں گے یا بریٹ پہ لگائیں گے تو بہت اچھے چھوٹے چھوٹے چنگز آئیں گے جو کھانے میں بہت مزے کے لگتے ہیں اور بالکل نیشرل ہونے کی وجہ سے ہوم میڈ ہونے کی وجہ سے تسلی سے بندہ کھا سکتا ہے اور اس کو کافی چیزوں پہ بھی لگا سکتے ہیں میں آگے کافی اس کو یوز کرنے کی طریقے بتاؤں گی تو چلیں سب سے پہلے میں اس میں ایک کپ چینی ڈال دوں گی ایک کیجی میرے پاس ٹاوبریز تھی اس کو نیٹ کرنے کے بعد میں نے ون کپ اس میں بھر کے چینی آئٹ کر دی اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ایک گھنٹے کے لیے اس کو ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے اور پھر ایک گلاس پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے چولے پر رکھ دیں گے میں نے یہاں پہ ایک لیمن بھی ایڈ کر دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے اس کا پانی ریلیز ہو جائے پھر اس کو میں اس طرح سے ایک پین میں پکاؤں گی لیمن اس میں اچھا سا فلیور بھی ایڈ کرتا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جیم بھی لمبے ٹائم تک خراب نہیں ہوتی اور نیچرل انگریڈیونٹ ہونے کی وجہ سے یہ بہت سیف ہے تو اس طرح سے میں نے چولے پر رکھ دیا تھا ایک گلاس پانی ڈالنے کے بعد میں نے تقریباً اسے کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے پکایا سٹرابریز نے پانی ریلیز کر دیا تھا اور اس کو میں نے کور کر کے جب پکایا تو بڑے اچھے سے اس طرح سے بابلز آنے لگ پڑے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سٹرابریز ہیں انہوں نے اپنا کلر چینج کر دیا ہے تو اس ٹائم پہ میں انکور کر کے اس کا پانی سب ڈرائی کر لوں گی تب تک میں اس کو پکاؤں گی جب تک یہ اچھے سے ٹھک ہو جائے تو آپ نے اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلاتے رہنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتے اچھے اس کے اوپر بابلز آ رہے ہیں تو یہ انڈکیشن ہوتی ہے کہ ہماری جیم تقریباً ہافٹان ہو گئی ہے تو بات میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس طرح سے چمچ ہلاتی جاؤں گی تو اس ٹائم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتہ اچھا ٹھک شیرہ بن گیا تھا سٹوبریز ریڈیوز ہو گئی تھی اور کتنے اچھے اوپر بابلز آ رہے تھے جب آپ دیکھیں یہ پوزیشن ہو جائے جیم کی جیم اچھے سے ٹھک ہونے لگے تو ایک پلیٹ میں تھوڑی سی آپ نے نکال کے اس کو چیک کر لینی ہے کیونکہ اس وقت تو جیم بہت گرم ہوتی ہے لیکن یہ تھنڈا ہونے کے بعد اچھے سے یہ ٹھک ہو جائے گی تو میں اس طرح سے اس کو میش کر لوں گی جو بھی سپیچولہ آپ یوز کر رہے ہیں اس سے میش کر لیں اور تھوڑی سی جیم اس طرح سے نکال کے میں رکھ دوں گی تاکہ تھوڑی سی تھنڈی ہونے تک مجھے یہ پتا چلے کہ اس کی کنسسٹنسی کیا ہے تو مجھے لگ رہا تھا یہاں پہ جیم دن ہو گئی ہے تو میں نے فلیم کو آف کر کے اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تو یہاں پہ دیکھیں اچھی خاصی جیم تھک ہو گئی تھی اور بہت ہی اچنکی اور بہت ہی زبردست ریڈی ہو گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتے اچھے اس کے چنکس نظر آ رہے تھے اور بہت ہی اچھی کونٹیٹی میں یہ بن گئی تھی تو میں نے فلیم کو آف کر کے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا پھر اس کو میں ایک اچھے سے نیٹ سے پارٹ میں جو کہ بالکل دھولا ہوگا اس میں نکالوں گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی تو بس یہ ہماری جیم دن ہے تو اس کا فلیم آف کرتے ہیں اور اس کو ڈالتے ہیں ایک پارٹ میں اتی زبردست یہ تیار ہوئی تھی آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور میری ریسپی کے ساتھ without preservatives without chemical آپ یہ جیم آرام سے گھر میں تیار کر سکتے ہیں بلکل نیچرل طریقے سے آپ کو اس میں کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آرام سے کافی عرصے تک فریج میں آپ save کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اچھے سے اس کو پکایا ہے اور بیچ میں آپ نے لیمن بھی ڈالا ہے لیمن بھی ایک طرح سے فریج میں رکھ سکتے ہیں باہر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن فریج میں ہم اس لیے رکھیں گے کہ ہم لانگ ٹائم تک اس کو save کر سکیں تو ہماری یہاں پہ بالکل جیم ریڈی ہے میں آپ کو ایک سلائز پہ لگا کے دکھاتی ہوں اس کی کنسسٹنسی کتنی اچھی اور کتنا چنکی ہے جیم تھا اور اس کو without food color ہم کتنا اچھا بنا سکتے ہیں اس کا color آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیچرل color ہے کی لیمن ڈالنے کی وجہ سے اس کا color بھی بلکل نہیں چینج ہوا تو مجھے comment box میں آپ نے لازمی feedback دینا ہے کہ آپ کو میری بنائیوی recipe کیسی لگی اگر آپ کو میری recipe اچھی لگی ہے تو like کر دیجئے گا thank you so much for watching have a great day اللہ حافظ